اسلام علیکم یہ پی سی بی آئی ہے ہمیں جھانگ سے آئی ہے یہ شاہد بھائی نے بھیجی ہے جھانگ سے تو اسے کھول کے دیکھتے ہیں اب اس میں کیا مسئلہ ہے کونسی پی سی بی ہے دیکھولتے ہیں ہم جب پی سی بی ہم نے نکال لی ڈبے سے باہر تو یہ پڑی ہے سامنے ہمارے پہلے ہم کول چیکنگ اس کی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ یا کچھ چیز ایسی بن تو نہیں ہوئی ہوئی تو ایسی چیز مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہی ہوئی بن ہوئی تو اس کی اس کی الٹی سیڈ بھی چیک کر لیتے ہیں بظاہر تو ادھر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بن ہوئی ہوئی ہو تو ایسے تو مسئلہ نہیں ہو رہی صاف ہے جو بالکل پی سی بی تو دیکھتے ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں کرنڈ دیتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں بولٹی تو یہ کیا کرتی ہے یہ سنسر بھی انہوں نے ساتھ بھیج دیئے ہیں سنسروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی انڈور کی پی سی بی کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی پی سی بی میں تو صرف اکیلی جو بھی خراب ہو وہی بھیجیں آپ مکمل نہ بھیجیں بلا وجہ کھول نہیں پڑتی ہے اور اس کا پھر قرائے پڑتا ہے تو رینٹ اس کا کافی بڑھ جاتا ہے اس سے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو دیتے ہیں کرنڈ تو سب سے پہلے میں لگاتا ہوں میں ریاکٹر لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ریاکٹر کی پنیں ہوتی ہیں میں بار بار آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں تاکہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد رہیں تو آپ بھول لینا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ بتانے کا مقصد میرا ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر میرے پاس پی سی بھی آتی ہیں تو کسی کے اوپر یہاں پہ کوئی ٹیپ لپڈی ہوتی ہے پن کے اوپر تو کہیں پہ یہاں پہ کوئی نشان لگایا ہوتا ہے کسی نے تو اس طرح کے نشان لگایا ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ دونوں ایک ہی کلر کی وائریں ہیں تو غلط نہ لگ جائیں میرا بھائی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا چاہے آپ یہ ادھر لگا دیں یہ ادھر لگا دیں میں اس لیے بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں ہر دفعہ کہ آپ ایسی ٹینشن آپ کی کام ہو یہ دیکھیں جی اس کو میں اب یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دونوں میں نے لگا دی ہیں نظر آپ کو آ رہی ہوں گی دونوں ٹھیک ہے جی یہ دونوں لگ گئی ہیں تو اب اس کو اس میں بھی اب یہاں پہ بھی اگر رکھیں تو اس کو یہ ری ایکٹر پڑا ہے میرا یہ دیکھیں ری ایکٹر یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو اس کے میں کوئی فرق نہیں ہوتا جہاں پہ ایک کلر کی وائر ہو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں مرضی کامپنی اس کے دو بھی کار سکتی تھے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ دو کلر لگاتی ہے ایک ہی لگائیوں نہیں اسی لیے لگاتی ہے کہ اس میں فرق ہوئی نہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بھی اس کو لگا دیا ہے اب اس میں یہ لگ دی ہیں تو اب دیکھنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ یہ کوئیل ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اب یہاں پہ اس کے آپ لگا سکتے ہیں اس کے بھی لیکن اس میں کوشش کریں کہ اس کو صحیح لگائیں تو بہتر ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہ ایل والی ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ سوچ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جو میں نے یہ نشان لگایا ہوا ہے ادھر کیونکہ میری وائرنگ اس حساب سے ہوئی ہویا کہ یہاں پہ ایل اور این دونوں مجھے پتہ ہے میرے پلاگے کہاں پہ لگے ہوئے ہیں سوچ کہاں پہ ہے سب کچھ لگا ہوا ہے تو آپ بھی یہاں پہ نشان لگا لیں تاکہ آپ کو بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے یہ دیکھیں جی یہ میرے چیک کر لیں نیچے سے صاف ہے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کیونکہ کام کرتے رہتے ہیں کوئی ایسا کوئی بریگ ذرا ہوا تو اسے خراب کر دے گا اب میں اسے دوں گا کرنٹ دیتے ہیں ہم لگاتے ہیں تو وہ لگائیں گے ہم سیریز میں تو وہ سیریز میں اس لیے لگائیں گے اگر کوئی چیز اس کی شارٹ ہو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں نقصان نہ ہو اس لیے سیریز میں لگاتے ہیں تو یہاں پہ تین لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اگر یہ جل کے بند ہو جائیں فوراں تینوں روشن ہو گئے بند ہو جائیں یا بلنک کرے کوئی تو اس میں ہر چیز کا ہمیں پتہ چلے گا تو یہ دیکھیں میں اب یہاں پہ اس کو لگانے لگاؤں تو یہ دیکھیں میں نے یوں ہی لگائی ہے تو یہ تینوں لائٹیں جو ہیں یہ دیکھیں یہ بند ہو گئی اب اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ پی سی بھی ہماری اوکے ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہے تو انہوں نے مجھے بھیجی ہے نا اگر ٹھیک ہوتی تو مجھے کیوں بھیجے تو اب میں اسے کرتا ہوں ایک دفعہ ڈسچارج تو ہو گئی ہے لیکن مزید تسلی کرنا بہتر ہے کیونکہ ہائی بولٹیج کا کام ہے اس پہ نہ رہیں تو اپنی تسلی کرنا ضروری ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا رسچارج ہو چکی ہے تو اس کو میں اب اس کی جو ہے پوری کمیونیکیشن کروں گا کر کے چلا کے دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کے ساتھ یہ کوئی گڑبریشن تو نہیں کر رہی یا کوئی مسئلہ ہے پتہ چل جائے گا ہمیں اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اکثر آپ کو بڑا نقصان دے دیتی ہیں یہ بڑے سینسر جو دیکھیں یہ جو ہیں یہ انہوں نے بھیجیس لی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اوپن ہے کسی جگہ لگ گیا یہ لگ گیا تو نقصان کر دے گا اس کو بڑی تیار سے آپ نے پہلے کلوز اس کو کرنا ہے تاکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہمارے ساتھ ہو تو اس کو میں اب کمیونیکیشن کروں گا یہ دیکھیں اسی طرح اس کی بھی ہوتی ہیں سارا نظام فرق نہیں ہوتا یہ ہے ان ہے تو ان کو میں ادھر لگاؤں گا یہ دیکھیں ان لکھا ہوا ادھر اس کو ان کو میں ادھر لگا دیتا ہوں اسی طرح ہی اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایل ہے تو ایل کو میں ادھر لگا دیتا ہوں تو یہ ہماری کمیونیکیشن ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے کمیونیکیشن کے ایک دفعہ بغیر چلا کے دیکھنا ہے تو ہمیں کیونکہ ٹیسٹنگ کے دوران دو تین طریقے سے اگر آپ چاہیے دیکھیں کمیونیکیشن کو میں نے ادھر کور کر کے یہاں رکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے صحیح طور پہ اس کا اندازہ ہو جائے جس میں فالٹ کیا ہے تاکہ فالٹ دھوننے میں آسانی رہے تو اس کا طریقہ کر وہی ہے یہاں پہ اس کو میں یہ دیکھیں اس کو اندازہ آتا ہوں ویڈیو تو اگر بنانے میں دیکھیں ٹائم ضائع ہو رہا ہے میرا تو اگر زیادہ لگ رہا ہے اگر میں ایسے کام کروں تو یہ دو تین تین دو تین منٹ کا کام بھی نہیں ہے تو ویڈیو اس لیے ایسے میں بناتا ہوں تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھو میں نے سیریز میں لگایا ہے تو وہ دیکھیں ہمیں صحیح بتا رہی تو ہم اس کو ایک دفعہ پھر باندھ کر کے ڈسچارج ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو ہی یہ ڈسچارج ہوتی ہے یہ آواز آئے اب میں اس کو یہ دیکھیں کمیونیکیشن لگاتا ہوں تو مجھے یہ مزید اس میں کو فالٹ ہوا تو مجھے کلیر ہوگا ابھی کمپریسر نہیں میں نے لگانا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ پڑا ادھر کمپریسر کا یہ جیک پڑا ہے تو اب میں اسے لگاتا ہوں تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں یہ جو سیریز لیمپ لگا ہوا ہے یہ وارٹ کا تو ہنڈر وارٹ کا تو یہ ہمیں ابھی بتا دے گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے یا ٹھیک ہے اگر یہ اب بھی اسی طرح اسی بیہیو کے ساتھ بند ہو رہی ہے تو ہم اس کو کمپریسر لگائیں گے یہ چل جائے گی تو پہلے ہم اس کو اسی طرح آن کرتے ہیں یہ دیکھو یہ میں نے آن کر دیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو یہ دیکھیں سیٹ ٹیمپریجر اس کا سولہ ہے تو یہ بند ہو کے یہ دیکھیں لائٹیں پھر بند ہو گئی اب ہم اس کو لگائیں گے کمپریسر لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس بھی کمپریسر آن ہوتا ہے یا نہیں یا کمپریسر کے ساتھ اس کو کوئی پرابلم آتی ہے میں سٹیپ بے سٹیپ اس لیے آپ کو یہ کام کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو اور بعد میں آپ کام کرنے والے بنیں تاکہ آپ کام کریں گے تو ادھر میں اگر اس کو سٹ کالوں جیک وغیرہ سارے والت ہوئے ہوئے ہیں تو میں اسے سٹ کالوں جیکوں کو سب کو دیکھیں جی یہاں پہ غلط ہو گیا سارا نظام کیا ہوا کس نے کر دیا یہ میں اس کو یہ میں نے کنیٹ کر دیا ہے تو اب مجھے اس کا صحیح انداغہ ہو جائے گا کہ یہ اس میں کوئی فالٹ ہے یا اوکے ہے پی سی بی تو اس کو میں اب یہ دیکھیں ٹو ہنڈر وارٹ کا یہ بلب لگا ہوا ہے لیمپ جو تو اس پہ اب میں دیکھتا ہوں اس میں کوئی فالٹ ہے یا نہیں ابھی ہمیں یہ بتائے گا یہ دیکھیں یہ یوں ہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلب نے کیا کنا شروع کر دیا تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں پھر آف یہ دیکھیں ریلے جو ہے بار بار ٹرپنگ آ رہی ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہے تو کچھ دیر کے بعد یہ فائیو کار آ جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اور یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ایسے کرے تو اگر اس میں آئی جی بی ٹی کا فالٹ ہوتا یہ بڑی کام کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس میں آئی جی بی ٹی کا فالٹ ہوتا تو اس میں ہونا کیا تھا جب ہم نے پہلے کمپریسر کے بغیر اس کو لگایا تو اس میں اسی وقت ہی ہمیں یہ انٹیگیٹر دے رہنا تھا کہ شارٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے باہر سے ہی بغیر چیک کیا ہوئی پتہ چل گیا کہ اس کا آئی پی ایم خراب ہے تو میں آپ کو آئی پی ایم بی چیک کرواتا ہوں آپ کی تسلیق کرواتا ہوں اور دکھاتا ہوں کوئی بھی کام ہو اگر آپ کو اس پہ پورا اغور ہو کام کا تو مسئلہ نہیں ہے کام رپیرنگ کرنا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو یہ سرکل کس طرح کام کرتا ہے یہ لائٹ اس طرح کیسے ہوتی ہے دیکھیں آپ میٹر بھی لگایا تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا آئی پی ایم شارٹ ہے اس کی لو سائٹ ٹھیک ہے آئی پی ایم کی لو سائٹ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے ہائی سائٹ شارٹ ہے اس کی اور وہ پازٹیو کے ساتھ شارٹ ہوتی ہے تو یہ سنسلہ ہوتا ہے تو اب ہم کھولتے ہیں اسے کھول کے ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اب اسے کھولتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں اب اسے کھولتا ہوں وہ کھول کے یہاں سے ابھی لگا ہوا ہے میں اتار دیا آئی پیم کو تو یہاں میں اب اس کے جو سکریو ہیں سارے وہ اتار دیتا ہوں یہاں سے کہ وہ گم نہ جائیں اب ہم اسے کرتے ہیں اس کی چیکنگ یہ دیکھ لیں آپ ایک دفعہ آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ اس کو آپ غور سے ذرا دیکھیں تو یہ دیکھو جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہیٹ ہوا ہوگا یہ دیکھیں کتنا ہیٹ ہوا ہوگا یہ دیکھیں تو اب میں اس کو آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلی جائے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو بذر موٹ پہ لگا لیا ہے تو یہاں پہ آپ چیک کریں گے تو یہ شارٹ آپ کو یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں کہ آئی پیم خراب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہاں سے یہ ٹھیک ہے اس سے نہیں ہوا یہ دیکھیں وہ ایسے ہوا کہ ایک شارٹ ہے یہ دیکھیں ہوا ہوا نا یہ شارٹ تو جیسے یہ اس کو آن کرتا تھا ادھر سے میکرو پروسیسر اسی وقت بلپ روشن ہوتا تھا یسے یسے جھٹکے ایسے یسے جب کہا رہا تھا ملنک کہا رہا تھا اسی لیے کہا رہا تھا کہ جب یہ اور یہ اور یہ آتا تھا تو ایسے اب یہ چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ آپس میں یو وی ڈاوی شارٹ نہیں ہے پازیٹیف سے ایک ہی شارٹ ہے تو یہ خراب ہو چکا ہے اب ہم اسے نکالتے ہیں باہر تو باہر نکال کے میں دیکھتے ہیں نیا لگاتے ہیں اس کو تو یہ امید ہے کہ چلے گی یہ تو اب باہر نکالنے پر اس کو سب سے پہلے ہم ڈیس ہولڈنگ گن اٹھاتے ہیں ہماری یہ نمبر ہے میرا اگر کسی بھائی نے ٹریڈنگ لینی ہو کام سیکھنا تو آ سکتا ہے رابطہ کر سکتا ہے مجھ سے تو یہ دیکھیں میں اب ڈیس ہولڈنگ گن اٹھاتا ہوں تو کام کرتے ہیں اس پر لو جی ڈیس ہولڈنگ گن میں اٹھا لیا اب جا اس کا ٹیمپریچر چیک کر رہا ہوں وہ دیکھیں ذرا اب ہو رہا ہے آسا آسا تو جو ہی یہاں پہ ہوتا ہے تو اسی وقت میں اس کو نکالتا ہوں تو اب نکالنا شروع کرتے ہیں اب اس کو ہم ہماری کلیر ہو گئی یہ ہائی سیڈ یہ پازیٹیو یہ یو یہ وی ڈیس ہولڈنگ ہو گیا ہے اب میں اس کو نکالتا ہوں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح آپ دیکھیں چیک کریں مین چیز چیک کرنے والی یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیک کریں کہ بلکل ہنڈر پرسنٹ جو ہے یہ سارے ٹنکے جو اس کے ہیں سولڈنگ یہ ڈیس ہولڈنگ ہو چکے ہیں ساری پننے اس کی یہ دیکھیں چیک کریں ہوگی ہے جی دیکھ کر لیں اچھی طریقے سے ساری ڈیس ہولڈنگ ہم نے کر دی ہے اس کو تو اب اس کو نکال لیں گے تو اب نکالنے کا طریقہ اس کا بڑا آسان ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں بے شک آپ اس کو ایسے بھی پکڑ لوں نا میں یہ دیکھیں آپ ایسے پکڑ کے بے شک ایسے کروں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑے رام یہ دیکھیں یہ کر کے یہ نکل گیا یہ دیکھیں آپ میں اس کو ایسے کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آئی پیم سارا جو ہے یہ دیکھیں صاف بلکل شفاف یہ دیکھیں باہر آ چکی اس کی پننے چیک کریں ہاں بلکل ہنڈر پرسنٹ یہ صاف ہے دیکھیں بلکل ایسے ہے جیسے یہ ابھی نیا لگائی نہیں ہے ایسے ہو گیا یہ دیکھیں ایسے نکلایا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس طرح نکلایا بلکل صاف یہ اس کا نکالنے کا طریقہ اب اس کو اب دوبارہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں دیکھیں ظاہری بات ہے جیسے نکلا ہے تو اس کا کوئی بھی جو ہے یہ دیکھیں ہول بند نہیں ہے بلکل صاف ہے سارے دیکھو کتنی سپیڈ سے اور کتنی تیزی سے جو آئی پی ایم یہ نکلایا ہے اب یہ آپ کے سامنے میں نے نکالا ہے اس کو کچھ نہیں کیا دیکھیں اندر سے بھی چیک آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کوئی بھی ایسی جو پین ہے یہ بالکل اس میں کوئی بھی سولڈنگ وغیرہ نہیں ہے تو اب سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے ہم نے آئی پی ایم نیا لگانے سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کرنا ہے چیک کہ آیا یہ دوبارہ جو آئی پی ایم لگے گا یا ہم لگائیں گے یا لگاتے ہیں تو وہ چلے گا یا نہیں یا اس کو لگانا ہے یا نہیں لگانا یہ چیک کریں گے اگر ہم اسی طرح اس کو نیا آئی پی ایم لگا دیں گے تو آئی پی ایم ہمارا ہو جائے گا ضائع تو اس لیے پہلے میں اس کو چیک کروں گا تو چیک کرنے کے بعد اس کو آئی پی ایم لگاؤں گا کہ اس میں آئی پی ایم ہم نے لگانا ہے یا نہیں یہ میٹر میں پکڑتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تو اس کو میں اب چیک کرنے لگا ہوں کہ اس کا IPM ہے جو ٹھیک ہے اس کا میکرو پروسیسر ہے ٹھیک کام کر رہے گا یا نہیں یا ہم اس کو لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے دوبارہ تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں چیک اس کو یہ میں یہاں پہ یہ وہاں پہ رکھیں میٹر بھی نظر آ جائیں ان کو یہ ایک ایک کولز کر دیں تاکہ ان کو دونوں چیزیں نظر آئیں میں کیسے چیک کر رہا ہوں کیسے نہیں یہ اس طرح کریں کہیں سے تو اس طرح ہو تو اس کو چیک کرتے ہیں ہم یسے تو یہ دیکھیں میں کوشش کرتوں کروں گا کہ یہ دیکھیں ایک ایک پین چیک کرنی ہے ایک ایک دیکھیں یہ میں نے دوسری کر دی یہ تیسری پین کر دی یہ اس کی آگے والی اس کی تو اس سے آگے والی تو اس کے آگے والی یہ دیکھیں نظر آ رہی آپ کو اس سے آگے والی پھر اس سے آگے والی یہ ساری پینے میں چیک کر رہا ہوں اس کی بار بار تو اس لیے باری باری چیک کر رہا ہوں اور دوبارہ پھر ایک دفعہ کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر ادھر سے کریں گے اور اس کی جو ہے پوریٹی یہ چینج کروں گا میں یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریڈنگ چینج آ رہی جاؤ تو یہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ایسے آئی پی ایم ہم نیا لگا دیں گے تو کبھی بھی وہ آئی پی ایم نہیں چل سکتا تو پھر کمپلین کے آنی ہے یہیں سے نہیں چلے گا تو ہمارا آئی پی ایم بلکہ ضائع ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم آئی پی ایم کو ضائع نہ کریں تو اس کو سب سے پہلے ہم یہ چیز چیک کر رہے ہیں تو اس کو یہ دیکھیں جی اگر یہ ہم آئی پی ایم لگا کے اس کو چلا دیتے ہیں نا یہ والی پی سی بی تو یا ہم نہیں لگاتے تو یہ آپ کی زیادہ جو ہے یہ آپ کو فائد مند ہے لگانے سے بہتر ہے کہ اس کو چیک کر کے لگائیں یہ دیکھیں بھائی یہ نہیں چلے گا اس میں میکرو پرسیسر جو ہے یہ ہمارا فالٹی ہو چکا ہے اور اب یہ اگر میں اس کو ایسے لگا دوں گا تو یہ کبھی بھی نہیں اپریٹ کرے گا تو ہماری جو ہے آئی پی ایم بھی ضائع ہو جائے گا اور ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوگا تو یہ آپ کے سامنے جو ہے میں نے کام کیا ہے آن کیمرہ کیا ہے مرگر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جی اگر کسی بھائی نے ٹریننگ لی رہی ہو تو یہ میرا نمبر ہے اس کے ساتھ ہی خدا حافظ مرگر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جس کے ساتھ ہی خدا حافظ